اسلام علیکم ایبریون میں ایک دفعہ پھر آسیم شہزاد اپنے چینل یوٹیوب چینل پاک سٹڈی وید آسیم شہزاد میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے جیو کا ایک ٹاپک ہے اس کو چوز کیا وہ ہے لینڈ فارمز اس کے بارے میں آج ہم کچھ ٹرم ہیں جو اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہیں اگر کبھی آپ نے ایک ورڈ سنا ہو جس کو کہتے ہیں ٹوپوگرافی ٹوپوگرافی یا ریلیف کا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے سام ٹائم جس کا مطلب ہے شیپ آف اردھ مطلب اگر آپ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ وٹیز دا ٹوپوگرافی آف پنجاب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پلین یا فلیٹ اب نارملی کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی اندر اور بھی بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر مانٹینز بھی ہیں یا پلیٹیوز بھی ہیں جیسے پوٹوہار پلیٹیوز تو ہم یہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا ایریہ جو پنجاب کیا وہ بلین ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوپوگرافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیپ کیسی ہے کسی بھی ایک ایریہ بھی اگر ہم کپک کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ٹوپوگرافی جو ہے کپک کی وہ ہلی ہے یا مانٹینیس ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے بلوچستان یا سندھ کی جس طرح کا جیسا علاقہ ہوگا جیسی شیپ ہوگی اس کو اس طرح سے کہا جائے گا یہ بتایا جائے گا یہ تو ہوگی ٹوپوگرافی اس کے ساتھ ایک ورڈ ہوتا ہے ریلیف ریلیف وہ بھی سیم میننگ میں آتا ہے ٹیرین کا ورڈ ہے وہ بھی اسی میننگ کے اندر استعمال ہوتا ہے برل یہ یہ پارٹ ہے جوگرافی کا اور اس کو کہا جاتا ہے اب نارمیلی کتنی طرح کی شیپس ہوتی ہیں اور کون کون سی شیپس ہیں جو جوگرافی میں ہم جن کو پڑھتے ہیں اس میں ایک ہماری ہوتا ہے پلین ایریا ٹھیک ہے جی پلین سرفیس یا فلیٹ ایریا جس کو کہتے ہیں ایک ہوتی ہیں ماؤنٹینز ہوتی ہیں ماؤنٹینز ایریاز آپ کہہ لیں اس کو پلیٹیوز ہوتے ہیں اچھا فلیٹ ایریا یا ماؤنٹینز ہے اس کو تو فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے پلین بلکل اور اچھا اس کی اگزیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں فلیٹ یا پلین ایریاز اگر آپ کے لئے پلین آف پنجاب تو اس کے اندر جو ہماری فیڈز ہیں اگر آپ یہاں سے لاہور یا گجراوالا یا جو اپنے پنجاب کے جو سینٹرل پنجاب کے ایریاز ہیں سٹیز ہیں وہاں پہ اگر آپ ٹریول کریں تو آپ کو لائک آگے ٹوانٹی کلومیٹر تھرٹی فیفٹی کلومیٹر تک آپ کو ٹوٹل فیڈز نظر آتی ہیں اور وہ بلکل ایک لیول کے اوپر ہوتی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل پلین ایریہ اور پلین ایریہ میں ڈیفینیٹلی جو یہ کراپس ہوگا رہا ہوتی ہیں یہ فصلیں جو ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں ایزی بھی ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنا بھی ایزی ہوتا ہے تو وہ یہ مطلب ہے فلیٹ کا دوسرے ماؤنٹینز ہیں ماؤنٹینیس یا ہیلی ایریاز اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم پلیٹیو بولتے ہیں پلیٹیو جو ہے وہ وہ سم ہاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماؤنٹین کی شیپ ہوتا ہے لیکن ماؤنٹین میں اور پاتلیو میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے оченьبiotے ہیں وہ بلکل اس کی جو اس کی جو uh فلیٹ ہوتی ہے یہ آپ کہلیں جسی لیول ہے اس سے ہوتا ہے پلیٹ اوائی اب جب ماؤنٹینز ہوتی ہیں آپ کو پتا ماؤنٹینز جو ہے وہ وہ پیک ہوتی ہے یا ہوتی ہے جیسے یہ وہ پینٹیٹ شیپ ہوتی ہے اس طرح سے اوپر سے پوائنٹیڈ ہوتی ہی ماؤنٹیڈ کی جبکہ جو آپ کی جو پلائٹیوز ہوتی ہیں وہ بلکل اوپر سے فلائٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جو سی لیول ہے یا جو نارملی جو لیول ہوتا ہے اردھ کے ہم وہ اس سے کافی ہائی ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر پوٹوہار کے اندر آپ انڈی کا جو ریجن ہے اس کے اندر دیکھ لیں پی ڈی خان اور یہ جو اگیاز ہے یہاں پر پلائٹیوز ہیں تو یہ ایک اور پوسیبل شیپ ہے اردھ کی یہ ٹاپوگراف ہے اچھا اس کے علاوہ ویلیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ریورز ہوتے ہیں ویلی کیا ہے نارملی اگر ہم بکش ڈیفینیشن دیکھیں بک کے اقارڈنگلی دیکھیں تو ویلی ہم کہتے ہیں ایسے ایریا کو جو کہ دو دو پہاڑیوں کے درمیان ہوتی ہے اور سم ٹائم اس کے ساتھ ایک ریور بھی ہوتا ہے اگر انگلیش میں کہے تو این ایریا بیچوین ٹو ماؤنٹنز ویدہ ریور تو اس کو ہم ویلی بولتے ہیں بہت سارے ایریاز ہیں جس کے سات جو ہے ویلی کا ورڈ جیسے آپ نے سنا ہو نیلم ویلی ٹھیک ہے تو کیوں وہ کہا جاتا ہے بکوز وہ پہاڑوں کے درمیانے کا علاقہ ہے تو اس کو جو ہے وہ ویلی بول ہوتے ہیں تو بیسکلی ایریا ہے جو گروفی ٹرم ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جو لینڈ فارنس کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریورز ہیں ڈیفینیٹی وارٹ ویس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلیوڑیڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو شیپ آف ہے اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں ان شیپ آف آرٹ کی اندر ایسی شیپ جو کہ آپ کے ڈیو ٹو ڈا آردھکوک بنتی ہیں آردھکوک بنتی ہیں بیکاوز آف ڈی مومنٹ آف تیکٹونک پلیٹس جو تیکٹونک پلیٹس سے نیچے زمین کے نیچے آردھ کے نیچے جب وہ موف کرتی ہیں اور آپس میں ٹکراتی ہیں اور آردھکوک آتا ہے اس آردھکوک سے پھر کچھ شیپ بنتی ہیں آردھکوک ایک کو بولتے ہیں ریفٹ ویلی اور دوسری ہوتی ہے بلاک ماؤنٹ اچھا اب یہ جو فیرامنا ہے کہ جو جو مومنٹ ہے ان کی تیکٹونک پلیٹس کی دنیا کے اندر بہت ساری تیکٹونک پلیٹس ہیں میں آپ کو کچھ کے نام بتاتا ہوں انڈیان پلیٹ ہے یورویشن پلیٹ ہے پیسوک پلیٹ ہے نیسکا پلیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی نہیں کہ یہ زمین کے اوپر ہیں یہ سمندر کے نیچے بھی تیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا پاکستان کا جو ہے ہمارا ہم ہمارا جو جو نوڈن ایریاز ہے پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اس بارڈر پہ جو کو ہندوکش کی جو پہاڑیاں ماؤنٹ اینز ہیں اس کی اندر ایک فالٹ پوائنٹ ہے جہاں پر یورویشن پلیٹ اور انڈیان پلیٹ آپس میں ملتی ہیں ٹھیک ہے اب جب وہ آپس میں ملتی ہیں تو سام ٹائم ایک پلیٹ دوسری کو پش کرتی ہے یا آپس میں آکر جیسی وہ ٹچ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ان کی مومیٹ چلتی رہتی ہے آل دوکہ ان کی مومیٹ بہت جو ہے وہ سلو ہوتی ہے جیسے فائیو سینٹی میٹر پر ہیئر ایک سار میں کو پانچ سینٹی میٹر سرکتی ہیں ایک دوسرے کی طرف یا آپوزیٹ یا جب مل جاتی ہیں تو پھر ایک پلیٹ دوسری کو جو ہے وہ ایسے دھکا لگانا شروع کر دیتی ہے اس سے پھر کچھ پوسیبل شیپس بنتی ہیں اردھ کوئی کہتا اور شیپس بنتی ہیں دو فارڈ بنیں اردھ کوئی کہا ہے دو فارڈ بنیں ایسے فارڈ بنیں اور ان فارڈ کے بننے کی وجہ سے جو دو سائٹس تھیں اس کی آردھ کی زمین کی وہ نیچے بیٹھ گی جب وہ نیچے چلی گئی آپ کو پتہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آردھ کوئی کہتا ہے تو جب درمیان والا ایک پورا پیس رہ جاتا ہے اس کو بلاک ماؤنٹین کہا ج جاتا ہے in geography language ٹھیک ہے جی اب اسی طرح اگر دو آپ کی دو فارڈ بنتے ہیں because of the earthquake اور اس دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو middle part ہے تو فارڈ بن کے ایسے ہی آپ کو کسی چیز کو دو ایسے کاٹ دیتے ہیں اور جو درمیان والا حصہ وہ نیچے چلا گیا نیچے بیٹھ گیا because of the earthquake ٹھیک ہے جی اور جو سائٹس ویسے کھڑی رہ گی تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ ریفٹ ویلی کہا جاتا ہے تو یہ basically کچھ possible shapes ہیں earthquake land farm کے بنتی ہیں اور geography میں اس کو ہم جو ہے وہ topography کا جو word ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ related کچھ یہ جو volcanoes ہیں یا earthquake سے related کچھ اور information میں آپ کے ساتھ share کروں گا next time انشاءاللہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز kanڈی اس ویڈیو کو share کیجے گا اور پلیز subscribe my channel اور آیسے share it with your friends and fellows thank you for watching me اللہ حافظ موسیقی